اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بلڈنگ بلوکس ان سیلف اسمبلی دیکھیں ہم اس سے پچھے لیکچر میں لیکچر ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیلف اسمبلی کیا ہوتی ہے اور سیلف اسمبلی سٹکچرز کیسے بنتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سیلف اسمبلڈ سٹکچر بنتے ہیں نینو ٹیکنالجی میں یا کیمیسٹری کے اندر جب ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کچھ بنیادی یونٹ سے یہ کچھ بنیادی اکائیوں سے مل کے بنتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں جنہیں ان بنیادی یونٹ سے اکائیوں کو ہم بلڈنگ بلوکس کہتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بلڈنگ بلوکس ان سیلف اسمبلی ہے وہ کیا چیز ہے یا وہ کیسے یہ سٹکچر بلٹ اپ کرنے میں ہلفول ہے دیکھیں یہ والے جتنے آپ کو سٹکچر نظر آ رہے ہیں یہ سفیریکل ہے یہ راڈ لائک ہے یہ پلینر ہے یہ آہ کائنڈ آف سلنڈریکل ہے اور یہ ایک نیٹ ورک سٹکچر ہے نینو پارٹیکل کا یہ سارے کے سارے سیلف اسمبلڈ سٹکچر ہیں جسے آپ نے کہا کہ یہ سیلف اسمبلی ہے اب یہ والے جو سیلف اسمبلڈ سٹکچر ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ لیٹس سپوز یہ اگر سفیریکل باڈی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں انٹرنل سائٹ پہ اس کا کوئی اس جو بیسک بیلڈنگ یونٹ ہے اس کی انٹرنل سائیڈ یہ الگ فیچر رکھتی ہے اور یہ ایکسٹرنل سائیڈ الگ فیچر رکھتی ہے اب اس کی الیکٹرو کیمسٹری بھی ہے جس کی وجہ سے یہ والے اسمبلڈ سٹکچر ہمیں گین ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بلڈنگ بلوکس جو ہیں لیٹس سپوز اگر آپ کے پاس یہ والے سیلف اسمبلڈ سٹکچر بن رہا ہے جو کہ رنگ ٹائپ ہے تو اس میں اس کا بنیادی یونٹ اگر یہ والے ہے یا یہ والے یہ دو مختلف یونٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو کیسے اسمبلڈ کرتے ہیں کیسے انہیرنٹلی یاد رکھے گا یہ جو سیلف اسمبلڈ سٹکچر ہیں ان کے والے سے ہم نے ایک بات میک شور کی تھی کہ یہ والے جو سٹکچرز بنتے ہیں یہ کوئی بہرونی قوت نہیں ہوتی کوئی بہرونی سٹیمولیس کوئی کیٹیلیس نہیں ہوتا جو اس سارے پروسیس کو کیری فارورڈ کرتا ہے بلکہ یہ ان مٹیریلز کی انہیرنٹ پروپلٹی ہوتی ہے یا اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپونٹینیس پروسیس ہوتا ہے سمیلرلی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والے بلڈنگ یونٹس ہیں یہ والے بلڈنگ بلوکس ہیں جس کی مدد سے آپ کو اس طرح کا سیلف اسمبلڈ سٹکچر بھی مل سکتا ہے اور اس طرح کا بھی سیلف اسمبلڈ سٹکچر مل سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والے جو بلڈنگ بلوکس ہیں یہ کیسے اپنے آپ کو یعنی ہمارا جو سیلف اسمبلڈ سٹکچر ہے وہ سیم بلڈنگ بلوکس سے سیم مانومر سے ان کو آپ مانومر بھی کہہ سکتے ہیں ان سیم مانومر سے ڈیفرنٹ کائنڈ آف سیلف اسمبلڈ سٹکچر بن سکتے ہیں اگر آپ ایکسپریمنٹل کنڈیشن کو ایکسپریمنٹل پیرامیٹرز کو موڈیفائی کریں گے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے اور بنائے ہوئے یہاں پہ اس نے اور بنائے ہوئے تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کی کنڈیشن کی اوپر کہ آپ کے پاس سیم بلڈنگ بلوکس سے کس طرح کا سٹکچر آئے گا آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسپریمنٹل کنڈیشن فار ون پرٹیکلر سیلف اسمبلڈ سٹکچر ضرورت ہوتی ہیں آپ کو وہ مینٹین کرنی ہوتی ہیں تو یہ تھا ایک شار سا بلڈنگ بلوک کے حوالے سے انٹرڈکشن ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ کلائیڈل پارٹیکلز آر اویلیبل فرام مینی ڈیفرنٹ مٹیریز کلائیڈل پارٹیکل کیا ہے کلائیڈل پارٹیکل یہ ہے کہ لیٹس پوز آپ کے پاس یہ والا ایک بیکر ہے بیکر کے اندر کوئی سالونٹ ہے اس سالونٹ کے اندر کوئی پارٹیکل اگر پڑے ہوئی ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب اس پورے کے پورے سسپینشن کو اس پورے کے پورے بیکر کے اندر جو ایکائنڈ آف سلیوشن ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلائیڈل پارٹیکلز ہیں یہ کلائیڈل پارٹیکلز آپ کے پاس کلیز کے بھی بن سکتے ہیں یہ آپ کے پاس منرز کے بھی بن ہو سکتے ہیں یہ آرگینک کمپاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ پگمٹس میں ہوتا ہے سیملیلی یہ پولیمرز ہو سکتے ہیں یہ سرامکس ہو سکتے ہیں سیمی کنڈکٹرز ہو سکتے ہیں اور میٹلز ہو سکتے ہیں تو یہ سارے ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس کے کولائیڈل پارٹیکل آپ بنا سکتے ہیں موجود ہوتے ہیں یہ کہتا ہے کہ آپ کو اب یہ جو ہم سیلف اسمبل سٹرکچر یا نینو پارٹیکلز مزید فردر بھی ڈسکس کریں گے اس پورے جو ویڈیو کا لیکچرز کی جو سیریز ہے اس میں آپ کو کچھ ازمشن آج کے اس لیکچر میں نوٹیفائی کرانا مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کن پارٹیکلز کی بات کر رہے ہیں آپ بہت بڑے پارٹیکلز کی بات نہیں کر رہے ہیں جو آپ سیلف اسمبل سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو بڑے پارٹیکلز کی بات نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ ون مایکرو میٹر جن پارٹیکل کا سائز ہے ان کی بات نہیں کر رہے ہیں سیمیلی بہت چھوٹے پارٹیکل کی بات نہیں کر رہے ہیں چھوٹے پارٹیکل سے مراج یہ ہے کہ اگر کسی پارٹیکل کا سائز تھری نینو میٹر سے لیس نین ہے یا تھری نینو میٹر ہے تو ان پارٹیکل کی بھی ہم بات نہیں کریں گے ان کو بھی ہم سیلف اسمبلڈ سٹرکچر میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ایک جو تھری نینو میٹر سے گریٹر پارٹیکل سائز ہے اور ون نینو میٹر سے چھوٹا ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو یعنی آپ فیو نینو میٹر سے فیو ہینڈر نینو میٹر تک جن پارٹیکل کا سائز ہے وہ ہمارا ڈومین آف ڈسکشن ہے کہ ان پارٹیکل کو ہم کریں گے اور large اور two small particle will not be covered in this whole lecture series not only for today's lecture but all the coming lecture that we are going to discuss regarding self assembly or self assembled structure the dimension of these nanoparticles should be more than 3 nanometer and less than 1 micrometer تو اگر آپ نے یہ assumption ہماری clear ہو گئی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نینو سکیل جو ہم self assembled structure کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو building blocks ہیں they should be uniform in size and in shape اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے جا کے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نا یہ والے آپ کے پاس self assembled structure ہیں یا یہ والے آپ کے پاس self assembled structure ہیں یہ والے یہ self assembled structure ہیں ان کا monomer کیا ہے یہ monomer ہے اسے آپ building block کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو monomer ہیں یہ almost same in size ہونے چاہیے اور ان کی morphology بھی same ہونی چاہیے تب آپ اس طرح کا کوئی assembled structure بنا سکتے ہیں آپ اندازہ کریں نا ایک اگر monomer ایک کا size چھوٹا ہو particle کا دوسرے کا بہت بڑا ہو یعنی کہ اگر آپ self assembled structure کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جو particle size کی range ہے that should be very narrow یعنی اگر آپ range of particle size زیادہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے پاس uniform size اگر نہیں ہوگا uniform size ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس self assembled structure نہیں بنیں گے it is mandatory condition for building block of self assembled structure they should have a uniform size and they have a same shape shape بھی same ہونی چاہیے اگر shape different ہوگی تو ظاہر ہے انہوں نے ایک assemble ہونا ہے اور assemble ہو کے ایک structure بنانا ہے تو وہ کیسے بنے گا اچھا یہ کہتا ہے کہ distribution جو particle size distribution ہے وہ less than 5% ہونی چاہیے یعنی یہ والی جو uniformity ہے یہ کتنے پرسنٹ ہونی چاہیے تو اس کے حوالے سے یہ size distribution کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے self assembled structure بنانا ہے تو جو particle یا monomers ہیں ان کی یہ 5% سے less than 5% ہونی چاہیے ٹھیک ہے next ہے کہ well control size can only be routinely prepared synthesized are in the form of sphere یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے well defined اچھے پارٹیکل سوری آپ نے اگر اچھے self assemble structure gain کرنے ہیں تو جو ان میں سب سے زیادہ suitable shape ہے وہ spherical shape ہے اس میں سب سے زیادہ اچھی assembly بنتی ہے اور یہ سب سے زیادہ easily ہیں ان کو prepare کرنا بھی well control size جو آپ کر سکتے ہیں وہ اس shape کی کر سکتے ہیں اس shape spherical shape کے علاوہ اگر آپ کسی اور shape کو بنانا چاہیں گے اور اسے stable کرنا چاہیں گے with this size distribution تو پھر definitely it would be a really difficult task تو یہاں تک اگر آپ بات understand کر چکے ہیں تو آج کے لیکچر کی تقریباً آپ purpose یہی تھا اب یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر spherical shape نہ ہوں ہم surfaces کو modify کرتے ہیں اور یہ modification ہم اس monomer کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہ آپ کے substrate کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس monomer کے ساتھ سب کریں گے تو یہ کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جیسے یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک monomer تھا chain تھی یہاں پہ یہ آپ جیسے یہ ایک chain ہے without modification اس پر کوئی end group نہیں لگی ہوئی تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی deposition layer by layer deposition ہوگی electrostatic layer by layer deposition ہوگی لیکن اگر آپ خود سے آپ اس پہ monomer attach کر دیں گے یا end group پہ آپ کوئی group لگائیں گے تو پھر آپ اس کو اس طرح بھی self assemble کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ richer crystal structure آپ بنا سکتے ہیں by modifying binding site یہ تھا آج کا ہمارا lecture اگلے lecture میں ملتے ہیں thank you so much چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو کوئی question ہو comment section میں پوچھنا مت بولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے thank you so much اللہ حافظ